بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نمی زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم جو دوست چینل پر نئے آئے اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے زرعیہ جناز کے تازہ ترین ریٹ کے ساتھ آپ یہ خدمت میں حاضر ہیں ملک پنجاب کے خاص کر زیادہ علاقوں میں بارشی کوئی وجہ سے آورال مارکیٹ کے ٹرینڈ کی بات کریں تو مارکیٹ کا ٹرینڈ ڈاؤن چل رہا ہے اس وقت بارشوں کی وجہ سے آورال مارکیٹ کے اوپر پریشر بنا ہوا ہے خاص کر گندم مارکیٹ آل ریڈی ڈاؤن چل رہی ہے مکی مارکیٹ کی بات کریں تو آج معمولی سی مندیاں میں دیکھنے کو ملی جبکہ دیگر اجناس کے ریڈ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کریں گے آج گندم کے حوالے سے گندم کی بات کریں تو پنجاب کی بڑی منڈی غلام منڈی سمدری کے اندر آج گندم مجموعی طور پر چھبی سو پندرہ روپے سے لے کے ساڑ ستائیس سو روپے تک فروخت ہوئی جبکہ غلام منڈی اکاڑا کے اندر بات کریں تو گندم آج مجموعی طور پر ستائیس سو روپے سے لے کے ستائیس سو پچتر روپے تک فروخت ہوئی جبکہ پنجاب کی بڑی منڈی غلام منڈی آری والا غلام منڈی کے اندر گندم گریڈ کی بات کریں تو آج مجموعی طور پر اٹھائیس سو روپے تک گندہ فروکت ہوئی حکومت کے تیہ کردہ نرخ ساڑھ اٹھائیس سو روپے سے بھی گندم اس وقت نیچے فروکت ہو رہی ہے آورال گندم کے ٹرینڈ کی بات کریں تو فلور ملز کے ریڈ جو ہے وہ بھی روزانہ کی بنیاد کے اوپر دس بیس روپے کم ہو رہے ہیں جبکہ لاہور کے ریڈ کی بات کریں تو لاہور آج لوڈ مال جو ہے ساڑھ ستائیس سو روپے تک فروکت ہوا آورال ٹرینڈ کی بات کریں تو گندم کا ٹرینڈ ڈاؤن چل رہا ہے گندم کے اندر منتی چل رہی ہے آگے چلتے ہیں ریڈ کی بات کرتے ہیں مکی کے حوالے سے مکی کی بات کریں تو مکی کا ٹرینڈ جو ہے وہ ہمیں اوپر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے آورال مارکیٹ کی بات کریں تو آج دس سے بارہ موشن مکی غلم اڈی اکاڑا کے اندر ساڑھ اکیس سو روپے سے لے کے بائیس سو تیس روپے تک فروکت ہوئی جبکہ گندم اڈی سمندری کے اندر ٹرینڈ بائیس سو دس روپے تک رہے اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں چودہ سے اٹھارہ موشن مکی کی تو آورال ساڑھ ای انیس سو روپے سے لے کے دو ہزار پچاس روپے تک فروکت ہوئی جبکہ ڈیمیج اور ونڈا کولٹی مکی کی بات کریں تو پندرہ سو روپے سے لے کے سولہ سو روپے تک فروکت ہوئی جبکہ تیل اور تیلی کی بات کریں تو آج گندم اڈی سمندری کے اندر اچھے کولٹی والے ٹوپ نئے جو تیل ہیں آج مجموعی طور پر ساڑھ چودہ ہزار پہ تک فروکت ہوئی جبکہ پرانے تیلوں کی بات کریں تو آج مارکیٹ میں پندرہ ہزار ایک سو روپے تک ٹوپ ریٹ رہے جبکہ گندم اڈی اکاڑا کے اندر تیل کے ریٹ کی بات کریں تو اچھا کولٹی والا نیا تیل جو ہے چودہ ہزار دو سو روپے تک فروکت ہوا جبکہ پرانے تیل چودہ ہزار چھ سو روپے تک فروکت ہوا اب بات کرتے ہیں سرسوں کے حوالے سے سرسوں کی بات کریں تو اس وقت سرسوں مارکیٹ چھ ہزار چھ سو روپے سے لے کے چھ ہزار آٹھ سو روپے تک فروکت ہوئی جبکہ کنولا کی بات کریں تو اکتر سو روپے سے لے کے تیہتر سو روپے تک فروکت ہوا اس کے ساتھ اگر بات کریں منجی کے حوالے سے منجی کی مارکیٹ آج تک کی اس وقت کی جب آپ ویڈیو سن رہے ہوں گے تب تک ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ منجی مارکیٹ بہتر ہے لیکن آلے والے دنوں میں منجی مارکیٹ خاص کر پندرہ جو نو کریڑ تین ہزار پر تک بھی آ سکتے ہیں پچھلے سال کی وافر منجی کے مقدار ابھی تک مارکیٹ کے اندر بھی پڑی ہے سٹاکوں کے پاس بھی پڑی ہے شہدر مالکان کے پاس بھی پڑی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چاول کی نکاسیہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے چاول اس وقت اکسپورٹ ہو رہے ہیں لیکن وافر مقدار میں سپرونے چاول کی موجودگی کی صورت میں نئے چاول کے ریٹ بنتے ہوئے ہمیں کم نظر آ رہے ہیں لیکن اوالال ریٹ کی بات کریں تو آج ایری سیکس اور ہیبرٹ ویڈیز بائیس سو روپے سے لے کے پچیس سو روپے تک فروکت ہوئی مجموعی طور پر دو سو روپے کی مندی نظر آئی جبکہ ایری فائن کی بات کریں تو ستائیس سو روپے سے لے کے تین ہزار پہ تک فروکت ہوئی مجموعی طور پر دو سو روپے کی مندی ہمیں نظر آئی اس کے ساتھ پندرہ جرو نو کی بات کریں تو نیا پندرہ جرو نو جو ہے اس وقت بتی سو رو پیسے لے کے پنتی سو رو پی تک فروخت ہو رہا ہے جس کے اندر مجموعی طور پر تین سو رو پی کی مندی جو ہے نوٹ کیے گئے جبکہ پرانی پندرہ جرو نو کی بات کریں تو آج بیالی سو رو پیسے لے کے چھالی سو رو پی تک فروخت ہوئی پرانی پندرہ جرو نو کے ریٹ میں آج ریٹ کے اندرہ میں استقام نظر آیا جبکہ کائنات کی بات کریں تو اکتالی سو رو پی سے لے کے اٹھالیس سو رپیہ تک فروغ تو ہو چکی ہے تو یہ تھے ذریعہ جناس کے تازترین ریٹ مختلف غلہ ملڈیوں سے انشاءاللہ مزید نئے ویڈیو میں نئے ریٹ کے ساتھ جلدہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں شکریہ